اسلام علیکم نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام ناظرین ایک اور الیکشن کی باز کرشت ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ہو اس سے متعلق اگاہ نہ کریں تو بات کرتے ہیں ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی جس کی حتمی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کرونا کو بنیاد بنا کر اس انتخابی عمل سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گو کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کا جو 33 امیدوار ہیں ان کا اعلان کر چکی ہے بقیہ جو امیدوار ہیں 11 ان کا بھی کچھ روز میں اعلان متوقع ہے تو آج کی ہم اس ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں انتخابات کو ملتوی کرانا چاہتی ہے کچھ ماہ کے لیے اس کے پسے پردہ حقیقت کیا ہے ساتھ ساتھ کیا ازاد کشمیر میں کرونا واقعی اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ کچھ ماہ کے لیے ان انتخابات کو ملتوی ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ازاد کشمیر میں کیا پارٹی پوزیشن ہے اور جو پارٹی میں اطلافات کی بازگشت ہے اس میں کتنی صداقت ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے جو پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے الیکشن کو ملتوی کرانے کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آرٹیکل 35 اور 371 کے حوالے سے جس پر پاکستان جو پوزیشن پارٹی ہیں وہ سٹرونگ موقف رکھتی ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اس سارے موضوعات پر ہم تفصیلی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اس وقت جو عداد و شمار ہیں کوویٹ کے جس کو بنیاد منا کر الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہیں تو ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اور دیگر سیاسی جو صورتحال ہے اس سے آپ مکمل اگار رہ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا یہ جو رشتہ ہے یہ بھال رہے جی ناظرین آزاد کشمیر کے الیکشن کی ابھی حلچل باقاعدہ شروع نہیں ہوئی کہ پاکستان تحریکہ انصاف کچھ گبرہت کا شکار نظر آ رہی ہے جس کا بخوبی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان سی او سی کی طرف سے جو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن ہے اس سے سفارش کی گئی ہے کہ کرونا بہت زیادہ پھیر رہا ہے اس وجہ سے الیکشن کو کچھ ماہ کے لیے کم از کم سیپٹیمبر تک اس وقت ایکشن کو ملتوی کیا جائے تاکہ جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں ان میں جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ مکمل ہو سکے تو ناظرین اس سفارش میں ہمیں سیاست کی جو ہے وہ بدبو نظر ہا رہی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان سی او سی جس کے سربراہ پاکستان تحریکہ انصاف کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر آسد عمر ہیں ان کی سرد سے یہ استعدادہ کی گئی ہے تو ہمیں ہم سب سے پہلے عدد و شمار دیکھ لیتے ہیں ازاد کشمیر میں اس وقت جو لیٹس سیچویشن ہے کووٹ کی وہ کیا ہے ہم صرف مئی کے مہینے کے اگر عدد و شمار دیکھیں تو ہمیں کووٹ کے جو کرونا کیسز ہیں پورے ازاد کشمیر میں اس میں مسلسل کمی نظر آ رہی ہے اگر صرف بات کی جائے کہ صرف جو پانچ مئی کو اس ماہ میں جو مئی کا مہینہ گزرا ہے اس میں صرف ایک سو اٹھارہ کیسز پانچ مئی کو دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد کرونا کیا جو مصبت کیسز کی شرعہ ہے اس میں مسلسل کمی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ جو شرعہ اموات ہے ازاد کشمیر میں اس میں بھی ہمیں مسلسل کمی دیکھنے کو ملی ہے اگر مئی کی صرف بات کریں تو رمہ ماہ صرف انسٹھ اموات رپورٹ ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جب اگر یہ جو مارچ اور اپریل کے موازنہ کیا ہے تو مارچ اور اپریل میں گمبیر صرف احال تھی کیسز بھی زیادہ تو شرعہ اموات بھی زیادہ تھی لیکن مئی میں یہ صرف احال کابو میں ہے شرعہ اموات اور شرعہ کیسز میں واضحہ کمی آئی ہے چلیں اگر ہم بات کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو کرونا کو بنیاد بنا کر اس الیکشن کو ملتوی کرنے کا کہہ رہی ہے تو جسکا کا الیکشن ہوا این اے سیونٹی فائیب دو دفاع الیکشن ہوا اس کے بعد کراچی کا الیکشن جو این اے دو سو انچاس ابھی خوشاب کا الیکشن اس کے ساتھ سے جو کرم ایجنسی کا این اے پنتالیس کا الیکشن ہوا خوشاب کا الیکشن ہوا ملیر کا الیکشن ہوا یہ سارے الیکشن پھر کیوں ہو گئے ان الیکشن میں تو پاکستان میں کوویڈ کی سیچیشن دی وہ کو تو پیک پر تھی اس کو ڈلے کرنے کا کیوں استدعہ نہیں کی گئی اس فارش کیوں نہیں کی گئی اس کی کیا حقیقت ہے کیوں پاکستان تحریک انصاف ملتوی کرنا چلا رہی ہے اس الیکشن کو کیا وہ ٹائم پیریٹ چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف چلیں اگر ہم بین القومی سطح پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ بین القومی امریکہ میں جو صدارتی الیکشن ہے اس وقت ہوتے ہیں جب امریکہ میں جو کرونا کی پیک تھی اپنے لاکھ افراد روز اس کرونا بیماری کا شکار ہو رہے تھے اور محلک وائرس سے بہت زیادہ لاکھوں ہلاکتے بھی ریپورٹ ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی جو انتخابی عمل ہے اپنی اسی ڈیٹ پر ہوتا ہے جو انونس کی گئی تھی اس کے علاوہ چند روز پہلے ہمیں لندن میں برطانیہ میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس میں میئر صادق دوبارہ لندن کے میئر منخب ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ الیکشن اپنی ڈیوڈ ڈیٹ پر ہو رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کیا اس الیکشن میں ہے کہ جو ملتوی کرانا چاہتی ہے اس میں حقیقت کیا ہے یہ ویڈیو میں آگے چلکے میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا دو روز قبل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو امیدوار ہیں تین تیس امیدواروں کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں کچھ نشتے ہیں جس پر ہمیں امیدوار فائنل نہیں ہوئے وہ دیکھتے ہیں کب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فائنل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں اقتلافات جو مین وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں جیسے دوسرے حلقوں میں بھی ہمیں اکثر اقتلافات نظر آتے ہیں تو ہمیں ازاد کشمی میں بھی جو پارٹی نے سیٹے تقسیم اس پر واضح اقتلافات نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ بریسٹر سلطان محمود اور اسلام آباد میں ایک بڑے شاپنگ مال کے جو مالک ہیں سردار تنویر وہ بھی کیونکہ دونوں ہی وزیر آزم کے ازاد کشمیر وزیر آزم کی خواہش ماند ہیں ان میں بھی ہمیں جو ہیں وہ کھینچہ تانی نظر آتی ہے اس کے علاوہ وزیر آلہ گلگت بلتستان خالت کرچیت کی جانب سے بھی ازاد کشمیر کے انتخابات میں اندرونی مداخلت کر رہے ہیں وہ بھی ایک وجہ ایک اقتلاف کی باعث بنی ہوئی ہے پچھلے دنوں پی ٹی ازاد کشمیر کے کارکنوں اور رہنماؤں نے سیفولہ نیازی کا گھراؤ کیا اور انہیں بقاعدہ یہ کہا کہ جو وزیر آلہ ہیں خالت کرچیت ان کو اس الیکشن سے دور رکھیں ادروائز کشمیر میں جو بہت شرم ناک شکست کی وجہ بن سکتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی سیفولہ نیازی اور خالت کو شیر ہوں گے یہ مقامی رہنماؤں کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے بقاعدہ سیفولہ نیازی کو تو اس کے ساتھ چند روز پہلے پارٹی ترجمانوں کا بھی اجلاس ہوتا ہے بنی گالا میں اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان کے طرف سے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ازاد کشمیر میں جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے جو اس الیکشن کو جیتنے کے لیے جو ہے وہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے تو ناظرین جیسے کے بات ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف لیے یہ ایک چیلنگ سیچویشن ہے کہ کھونے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ازاد کشمیر میں وہی پارٹی کامیاب ہوتی آئی ہے جس کا وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے وہی ہمیں ازاد کشمیر میں نظر آتی ہے لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑی گبرات کا شکار نظر آ رہی ہے کیونکہ جیسے ہم نے بہلا بات کی کہ پارٹی پوزیشن پارٹی میں اختلافات ہیں اور کوئی ایسے کینڈیٹ مضبوط میننگ کینڈیٹ اس وقت پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے جو حکومت بنانے میں اہم کردار اداک کر سکیں اسی وجہ سے حکومت انتخابات کو یہ جو امید ہے کہ بڑی عید کے بعد الیکشن کمیشن اعلان کرے اس الیکشن ڈیٹ کی تو حکومت چاہتی ہے کہ یہ الیکشن سپٹمبر تک ملتی ہو جا تاکہ اس دورانیے میں اپنی پارٹی کو مزید مضبوط امیدواروں کی حمایت جو ہے وہ حاصل کی جا سکے جس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ روز پہلے پاکستان تحریک انصاف میں جو پانچ قانون ساز اسمبلی کے جو رکن ہیں وہ شامل ہوتے ہیں ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے پاکستان وزیراعظم عمران کھان سے جو پارٹی میں شامل ہوئے ان میں ہیں علی شان ہیں علی رضا ہے سغیر چکتائی ہیں انوار الحقہ ہے اور شہزاد چودری ہیں یہ تمام لوگ ہیں وہ جو شامل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں تو اسی اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے راجہ فاروق حیدر جو وزید آزاد کشمیل کے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم کی طرف سے تو یہ وہ سیچویشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس سیلیکشن کو ملتوی کرانا چاہتی ہے کیونکہ اس وقت پارٹی میں اختلافات ہیں دوسری وجہ ہے کہ پارٹی کے پاس مضبوط کینڈیٹ کی کچھ کمی ہے کہ تاکہ یہ جو درانیاں ہیں اس میں پارٹی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے پاکستان تحریک انصاف کو مدد مل سکے آچھا تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ مقبوضہ کشمیل میں جو بھارت میں آرٹیکل تھرٹی پائی اور تھری سیونٹی کے حوالے سے جو اقتماعات کر رکھے ہیں اس پر اپوزیشن کا سخت موقف ہے کہ وہ اپنی ہر کمپین میں ہر پریس کانفرنس میں اس بات کو دھوراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر بیچا یہ ہے وہ ہے یہی بیانیاں وہ لے کر چلیں گے اس انتخابی پروسس میں تو جو پاکستان تحریک انصاف کو خوف تو ہے کہ اس سے بھی جو انتخابی عمل ہے اس کو دچکہ لگ سکتا ہے تو مسلم لیگ نون اور پریس پارٹی کی طرف سے بھی آج پریس کانفرنس کی گئے جس میں یہ موقف یکسر مسترد کیا گیا کہ الیکشن بروقت ہونا چاہیے اس میں تاخیر نہیں ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بزابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی الیکشن بروقت ہوگا تو ناظرین آئندہ دنوں میں دیکھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے اس میں جو پارٹی دیگر پارٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا نئی خبریں آتی ہیں الیکشن کمیشن سے کبھی الیکشن ناؤنس ہوتا ہے تو آپ کو وہ ساری خبریں آپ کے طاعت بروقت اور پورے تجزی اور تفسرے کے ساتھ پہنچائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ زہاد کشمی کے جو ہمارے جنرلس دوست ہیں ان سے بھی بات کریں اور تاکہ وہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے گراؤنڈ سیچوئیشن ہے پارٹی کی پوزیشن کیا ہیں کس پارٹی کا پلرہ بھاری ہے وہ آپ کے ساتھ مکمل اگاہ کرتے رہیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ یہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی جو رائے ہے اس کے حوالے سے ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اگاہ کریں تینکیو اللہ حافظ